بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ احترام ناظرین آپ کا ابن حسن حاضر ہے جو ویلاغ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ مشاہدات ابن حسن سے چھوٹا سا اقتباس ہے سمارت فرمائیے کسی بھی ریاست کا کسی بھی ریاست کا قیمتی ترین اساسا اس کے امن پسند محبے وطن مہمتی شہری ہوتے ہیں اگر وہ کبھی بہک جائیں یا دشمن کے بہکاوے میں آ جائیں تو ریاست کا کام انہیں ایجوگیٹ کرنا ہوتا ہے انہیں درست سمت درست راستے پر لانا ہوتا ہے نہ کہ ظلموں برپریت کے پہاڑ توڑنا جب شہری طاقت کے سرچشمہ افراد اور اداروں کی وہ حمالیہ سے بڑی گلتیاں بے پوکیاں ہماکتیں برداشت کر سکتے ہیں اے دفعہ پھر سنیئے جب کسی ریاست کے شہری جو طاقت کے بقول ہمارے آرمی کیو صاحب کے سرچشمہ ہیں اور حقیقت میں ہے لیکن ہم بھوزل ہیں ہم بے عمل ہیں تو ہم نے اپنے اکتیار نہ لیا ہے نہ اکتا مال کا ساتھے ہیں اگر وہ طاقت پر افراد اور اداروں کی کوہ حمالیہ سے بڑی گلتیاں بے پوکیاں ہماکتیں برداشت کر سکتے ہیں اور کبھی کسی کو سزا کے عمل سے نہیں گزارتے تو طاقت کا سرچشمہ فرد اور ادارہ کیوں در گزر تحمل بردباری سے کام نہیں لے سکتا جس ریاست میں طاقت کا سرچشمہ فرد یا ادارہ اندھی طاقت کے غرور تکبر میں شہریوں پہ بحی ماننا تشدد سلم و بدبریت شروع کر دے اس ریاست کا طاقت پر فرد اور ادارہ کا سب کا خدا ہی حافظ ہوتا ہے جنہاں پھر جس کو یقین نہیں وہ اراک کا حال دیکھ لے اراک میں تو عوام نے احتجاج اور توڑ پڑ نہیں کی تھی ریاست اگر جرم پہ سزا نہ دے تو بھی ریاست کیام نہیں رہ سکتی کون کافر کہتا ہے کہ جرم پہ سزا نہ دی جائے لیکن اس کا بہترین طریقہ عدل انصاف کی عملداری اور قصاص ہے قصاص جی ہاں جس میں جرم کے مطابق نہ ذرا پہ زیادہ نہ ذرا پہ کم سا اور وہ بھی ایک ازاد قاضی یا جد کے ذریعہ نہ اندی طاقت کے ذریعہ دی جائے یاد رکھیں وہی ملک اور ریاستیں زیادہ طویل عرصہ تک قائم دہم رہتے ہیں یہاں بلا تفریق بلا تخصیص فوری مفت عدل و انصاف کا حصول ہو جبکہ اس کے برعکس ظلم جبر اندی طاقت کے استعمال کے حامل معاشرے اور ریاستیں انسانی سوچ سے بھی تیہ ضرفتاری سے نبوت ہو جاتے ہیں فنا کے گاٹ اتر جاتے ہیں پھر قنون قدرت کی روح سے وہاں اللہ پاک انسانوں کا کوئی دوسرا گروہ لے آتا ہے تو حضور بس رہے نام اللہ کا کوئی سمجھے نہ سمجھے مرضی ہے ہم نے اپنا فض عطا کر دیا وقت آپ سب کا خادم آپ کا ابنی حسن اس کے ساتھ اجاز دیلئے خدا حافظ موسیقی